السلام علیکم ورحمت اللہ سورہ قریش 106 نمبر سورہ ہے مکی سورہ ہے اس میں ٹوٹل چار آیات ہیں چھوٹی سی سورہ ہے اور قریش جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹرائب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا اور گو کے ایک قبیلے کا یا ایک فیملی کا پرپیز یا مقصد جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے آپ کی بیکنگ کرنی ہوتی ہے آپ کی مشن میں آپ کے ساتھ دینا ہوتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے دین کا پیغام دینا شروع کیا اللہ سبحانہ وتعالی کا پیغام پہنچایا تو سب سے بڑے جو دشمن تھے وہ قریش ہی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو گئے اور انہوں نے ترہ ترہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تکلیف دی سو مت سو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا جو تھے دو چچا جس میں ابو جہل اور ابو لہب یہ شامل ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن بن گئے تو سورہ قریش جو ہے یہ مکی سورہ ہے اور اس سے پہلے جو ہے وہ سورہ فیل آئی ہے سورہ قریش میں کیا بتایا جا رہا ہے اور یہ دونوں سورہ کنیکٹڈ کیسے ہیں ایک تو یاد رکھئے کہ یہ جو سورہ قریش اور سورہ فیل ہیں یہ ایک پیر بناتی ہے یہ ایک جوڑا ہے سورت کا ایک جوڑا ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر اس کو ایک رکعت میں پڑھتے تھے اور اس کے بیچ میں جو ہے وہ بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے تھے اس کے اندر اتنی زیادہ معاصلت ہے اور اس کا ٹاپک جو ہے وہ تقریباً ایک ہی ٹاپک چلتا چلا جا رہا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ کیسے پچھلی جو سورہ ہیں ان سے کنیکٹ کرتا ہے سب سے پہلے آپ دیکھئے کہ رب کے پاس طاقتور ترین ہتھیار ہیں تباہی کے اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی رب جو ہے وہ کس کی طرف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو قریش کو ایک بات یہ بھی بتانی ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہیں اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سائٹ پہ ہیں سورہ قریش میں آپ دیکھیں گے سسٹیننس کی بات ہوئی ہے پروویجن کی بات ہوئی اللذی اتامہم من جوع یعنی کہ بھوک کے اندر جو اللہ تعالی رزق دیتا ہے تو آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اس کی ڈیٹیل میں اور پھر بتایا گیا آمانہم من خوف کہ جب خوف ہوتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے یعنی جیسے ڈیڑ لگ رہا ہوتا ہے تو اس میں اللہ تعالی پروٹیکٹ کرتے ہیں تو ابراہ کی جو فوج ہے سب سے بڑا جو خوف اب تک مکہ والوں نے فیس کیا تھا وہ ابراہ کی جب فوج آئی تھی جو ہاتھیوں کی فوج تھی اس وقت مکہ والوں نے وہ فیر کیا تھا تو اب یہاں پر آمانہم من خوف جو ہے جو اینڈنگ سورہ میں آپ پڑھیں گے اس میں مقصد وہی چیز یاد دلانا ہے کہ وہ کون سا رب ہے جو تمہیں خوف کے ٹائم پر امن دیتا ہے تو بیسکلی تو اسی کی عبادت کرنی ہے نا دوسرے ہم صحابہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں یہ جیسے میں آپ کو بتا چکی ہوں بات کہ حضرت عمر ایک رکعت میں بغیر بسم اللہ کے درمیان میں یہ دونوں سورت پڑھا کرتے تھے اس کے بارے میں ایک اور سکالری کہتے ہیں کہ اللہ کے تفعے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک یہ کہ تکلیف یا دکھ کو دور کر کے اور وہ سورہ فیل میں بتایا گیا اور دوسرا تفعہ ہوتا ہے فائدہ پہنچا کر یعنی تکلیف کو دور کیا وہ کی صورت میں بتایا جا رہا ہے سورہ فیل میں اور فائدہ پہنچانا یعنی نعمت دینا یا پروسپریس کر دینا کسی قوم کو تجارت میں نفع ہو موسم جو ہے وہ اچھا رہے یا موسموں میں بچت ہو اچھی طرح سے وہ گزار سکیں یہ اس سب کا ذکر جو ہے وہ سورہ قریش میں آتا ہے ٹھیک ہے so these two favors of Allah have been mentioned and as a result ہم نے کرنا کیا ہے کرنے کی کیا بات ہے کیونکہ جب favors اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں تو پھر اس میں کوئی نتیجتن کام بھی کرنا ہوتا ہے تو نتیجتن آیت نمبر 3 میں بتایا جا رہا ہے فَلْيَعْبُدُوْ رَبَّا حَذَ الْبَيْتِ تو پھر چاہیے کہ اللہ یعنی اس رب کے اس گھر کے رب کی عبادت کی جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی رب کی عبادت کریں یا پھر یہ کہہ سکتے تھے فَلْيَعْبُدُ اللَّهُ کہ اللہ کی عبادت کریں رَبَّا حَذَ الْبَيْتِ کیوں کہا گیا کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پچھلی جو سورہ فیل ہے اس سے connect کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی اور تمہاری اس وجہ سے ساری sustenance یہ بیت جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر کی وجہ سے ساری تمہاری sustenance ہو رہی کیونکہ مکہ میں جو قریش تھے وہ گھر کے رکھالے تھے اللہ کے گھر کے اور سب جو ان کو پیسہ ملتا تھا جو economy prosperous ہو رہی تھی جو سارا کچھ ان کا چل رہا تھا وہ تو اس گھر کی وجہ سے اس گھر کی برکت کی وجہ سے چل رہا تھا the reason why they were so rich they were the richest of the tribes تو وہ اسی وجہ سے کیونکہ وہ اس گھر کی maintenance کرتے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار invite کیا کر رہے ہیں کہ تم اس گھر کی جو ہے وہ اس گھر کے رب کی عبادت کرنی ہے تم نے ٹھیک ہے فَلْيَعْبُدُو یعنی کس کی بندگی کرنی ہے کس کے آگے جھپنے ہے اس گھر کے رب کی اچھا جی اب شروع کیسے ہوتی ہے لِئِ لَا فِي قُرَيْش لِی کس لیے آیا ہے لِی تاکہ یعنی کہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ تاکہ قُرَيْش کو مانوس کیا جائے familiarity ہوتی ہے کسی چیز سے مانوس ان سے ہے یعنی کسی کو security دینا جب کوئی familiar ہو جاتا ہے تو وہ secure feel کرتا ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ feel کرتا ہے تو محفوظ feel کرانے کے لیے لِئِ لَا فِي قُرَيْش یعنی secure feel کرانے کے لیے familiarity کے لیے اب یہ تو دیکھو نا کوئی سورہ کا شروع ہے بالکل تو اس کا کیا مطلب ہے کیونکہ یہ تو جملہ بالکل لگ رہے جیسے پیچھے کسی بات کی extension ہے تو اس کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں پچھلی سورہ سے اس کو جوڑتے ہیں اب آپ کو میں بتاتی ہوں کہ کس طرح سے اللم ترہ کیفا فعلا ربکا بی اصحاب الفیل اللم یجعل قیدہم فی تضلیل وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرَنَ بَابِيلْ اور ان کو جو ہے ان کی سائری سٹرائٹیجی کو ملیہ میٹ کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے آرمی بھیجی بابی بھیجے یعنی کہ جھنٹ کے جھنٹ پرندوں کے اور پھر ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا جو ہاتھیوں کی فوج تھی اللہ کے دشمن تھے مکہ والوں کے دشمن تھے وہ سارا کس لیے ہوا لِعِلَا فِي قُرَيْش قُرَيْش کو مانوس کرنے کے لیے قُرَيْش کو جو ہے وہ فیمیلیارٹی کے لیے محفوظ حفاظت کے لیے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس سارے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا قیام کیا کہ یہ جو اب رہا کی فوج تھی اس کو تباہ کیا اور اگر ایسی فوج کا خطرہ رہتا آپ دیکھیں تو کبھی بھی قُرَيْش اتمنان سے وہاں نہ رہ سکتے اب تو آپ دیکھیں نا یہ پورے کے پوری ورلڈ میں یہ خبر گئی کہ خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے فوج آئی تھی تو ان کے ساتھ یہ حشر ہوا تو یہ صرف یہ نہیں تھا کہ اس وقت وہ آرمی تباہ ہوئی بلکہ اور اس پروٹیکشن کی وجہ سے اور اس سیکیور جو ایک طرح سے ان کو یہ مل گیا تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی پنگا نہیں لے گا تو وہ بہت زیادہ فلرش کر گئے اور وہ بڑے زبردست طریقے سے وہ رہتے تھے ان کو کسی کا خوف نہیں رہا وہ خوف ختم ہو گیا دوسری طرف اب آپ دیکھیں پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی تھی آپ کو بار بار نظر آتی ہے دو دعائیں حضرت ابراہیم نے اس علاقے کے بارے میں کی تھی پہلی دعا تھی اس شہر کو پور امن بنا رب جال حادہ بلدن آمنا کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن والا بنا اس کو آپ نے حفاظت سے رکھنا ہے یا سیکیورٹی ہونی چاہئے تو اس کا جواب ہے سورہ فیل میں اور دوسری دعا تھی کہ ورزق آلہو من الثمرات کہ اس کے اہل اس کے رہنے والوں کو پھل سے نوازیں تو اس کا جو ہے جواب وہ سورہ قریش میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اللذی اطامہم من جو کہ جو ہنگر ہے اس میں بھوپ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانا دیا وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے اچھا تو اگین ایلاف کا ورڈ اس کو دیکھتے ہیں ایلاف الفت سے ہے یعنی دل نرم ہونا محبت ہونا دل مائل ہونا لی ایلاف قریش پہلی آیت دیکھئے ایلاف تو اس میں سورہ آل عمران میں آتا ہے اللہ فا اللہ فا بین قلوب یعنی کہ تمہارے دلوں ان کے دلوں کو ان میں محبت ڈال دی پیار ڈال دیا الفت ڈال دی سو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلے جو تھے وہ سب دشمن تھے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کس طرح سے لوگوں کی دلوں میں راسک کیا کہ وہ آپس میں نہ صرف دوست بنے نہ صرف بھائی بھائی بنے بلکہ دلوں کو جوڑ دیا کہ محبت ہو گئی ان کو آپس میں جس بکوز اف اسلام تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی قریش کی ساتھ کیا کیا لی ایلاف قریش یعنی ان کے دل کو معنوز کیا ان کے دل کو جو ہے وہ سکون میں کر دیا انس ٹھیک ہے ایلاف جو ہے قریش کو اتنا کچھ ملا آپ یہ سمجھئے کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے ایونٹس ہوئے ہیں کہ ان کے دل اللہ کی طرف مائل ہو کر نرم ہو جانے چاہیئے تھے اللہ کی طرف دل نہیں نرم ہوا ہی نہیں یعنی اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا تو جب دلی نہیں نرم ہو رہا دلی اللہ تعالیٰ نے ان کے اتنا کچھ دیا تاکہ ان کا دل سوفٹ ہو جائے اللہ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف تو اگر اب نہیں ہوا تو پھر یہ عبادت اور بندگی نہیں کر سکتے بیکنکہ آپ کو پتہ ہے نا کسی بھی انسان کے لیے کب پوسیبل ہوتا ہے عبادت کرنا اللہ کی بندگی کرنا جب دل اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے کیوں کیونکہ دیکھیں پیچھے بھی کہا گیا نا کہ دین میں زبردستی نہیں ہے میں آپ کو زبردستی کہوں کہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور بندہ ایسے ہی جو ہے وہ غصے میں کھڑا ہو کے تو رکوم کرے سجدہ کرے تو یہ نماز تو نہیں ہوتی نا نماز میں تو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہونی چاہیے کوئی بھی عبادت روزہ ہے زکاة ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ایک لف فیل ہونا ہوتا ہے تو یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ یہ تمام جو جو واقعہ بتایا گیا ہے یہ کس لیے ہے تاکہ قریش کے دل نرم کیے جائیں لی جو ہے وہ شوق کے لیے بھی آتے کہ حیران کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اتنے بڑے جرائم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے دل نرم کر دیے کہ یعنی کہ یہ اتنی خوفناک چیزیں کرتے تھے اتنے خوفناک کام کرتے تھے یعنی اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنے سنگ دل اور تنگ دل تھے لیکن یہ کہ جب اسلام آیا اور لیٹر سٹیجز میں پھر آپ سمجھیں کہ انہوں نے جو ہے وہ کس طرح سے اسلام کے لیے جو ہے وہ قربیانیاں بھی دیں کیونکہ پھر بعد میں جو ہے وہ کئی ایک قریش کے لوگ جو ہے وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے ابن زید جو ہے انہوں نے بھی لی جو ہے لی والا علاقہ سے پہلے لی ہے اس کو پچھلی سورہ فیل کے آیت کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے ٹھیک ہے ہر آیت کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے انہوں نے ہر آیت کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے پھر یعنی ہر آیت جو ہے وہ اس کا جواب ہے ہر چیز کس لیے کی پھر دوسرا جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کتنا شوکنگ ہے کہ اللہ نے بڑے بڑے فیورز کے باوجود بھی رب حاضل بیت کہ اتنے بڑے بڑے فیورز کیے پھر بھی یہ رب حاضل بیت کی عبادت نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَلْيَعْبُدُوْ رَبَّ حاضل بیت پھر اس کے علاوہ ایک اور اس کا میننگ بھی ہے کہ ہم نے سفر کی آسانی وغیرہ سب اس لیے دی تاکہ لوگوں کے دل اللہ کے گھر کی طرف نرم ہو جائیں لِعِلَا فِي قُرَيش کہ اللہ کے گھر کی طرف لوگوں کے دل نرم ہو اور اس گھر کے رکھوالوں کے تو دل سب سے زیادہ نرم ہونے چاہیے تو یعنی کہ یہ حیرت کی بات ہے کہ ان کے دل کیسے سخت ہیں جب باقی پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں اور ان کے دل اس کی طرف کھچے چلے جا رہے ہیں یہ ابھی بھی ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اپنے یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح اڑ کے جو ہے وہ خانہ کعبہ میں پہنچ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے گھر کو بس دیکھتے رہیں بہت سارے لوگ نماز سے فارغ ہوتے ہیں اور بس بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں اتنی محبت آتی ہے اتنا پیار آتا ہے اس گھر کو دیکھ کے تو یہاں پر ایک یہ بھی بات کی جاری ہے کہ پھر وہ گھر کے جو رکھوالیں ہیں ان کو تو سب سے زیادہ اس گھر سے محبت ہونی چاہیے اور اس گھر کے رب کی عبادت ان کو ذوق اور شوق سے کرنی چاہیے ہے نا بات تو یہی ہے نا تو لی جو ہے اس کا مطلب کیا ہوا آگے سے فل یعبدو کے ساتھ اس کو اگر کنیکٹ کریں کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر آ رہی ہیں ان میننگز کو ساتھ میں لی ایلا فی قریش کو آگے پھر آپ اس کے ساتھ فل یعبدو ربہ حضل پید کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں اچھا جناب آگے جو ہے وہ دیکھتے ہیں قریش قریش جو لفظ ہے وہ اسم تزغیر ہے اور تعظیم کے لیے یا چھوٹے کے لیے حسن سے حسین یعنی چھوٹا اور پیار کے لیے بھی کہا جاتے ہیں قریش یعنی ایک طرح سے پیار کبھی یہ لفظ ہے اور پھر جو ہے وہ قرش جو ہے وہ earn کرنے کو کہتے ہیں کسبہ کمانے کو کہتے ہیں اور سخت جان اور بہنتی جو ہیں the people who work really hard ان کو بھی یہ کہتے ہیں خوب کام کرنے والے تو یہ لوگ کام تو کرتے ہی تھے ٹھیک اور ان کی ساتھ بیسکلی اور یہ اس میں رسپیکٹ بھی آ جاتی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ پچھلی سورہ سے اگر آپ کنیکٹ کریں ابراہ کی فوج کی جو تباہی ہوئی اس کی وجہ سے قریش کی بہت رسپیکٹ ہو گئی تھی بکوز قریش ہی اللہ تعالیٰ کے گھر کے رکھوالے ہوتے تھے نمبر ٹو ان کی تجارت اور کمائی کی آسانی ہو گئی تھی بہت زیادہ بکوز آف ڈاٹ ایونٹ اور تیسری یہ کہ تیسرا کیا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ایونٹ کیوں کیا تھا ان کے اپنے دل تاکہ نرم ہو جائے تو قریش سے بات نہیں ہو رہی یہاں پر ان کو اگنور کیا جا رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی بات ہو رہی ہے حالانکہ قریش جو ہیں ان کے بارے میں اگر بات ہو رہی اس کا مطلب ہے ان کو سنانا مقصد ہے یہ دوسری بار آیا زور ڈالا جا رہا ہے بار بار یہ بات ہائلائٹ کرائی جاری تقرار کرائی جاری ہے کہ رحلہ سفر اور یہ گھر سے زیادہ دور کی مصافت پھر جب جائیں تو اس کو رحلہ کہا جاتا ہے مثلا یہ دور دراز کی جو مطلب اس میں اگر ٹرائولنگ کریں ایسا سفر جس میں بہت زیادہ سامان پیک کیا جاتا ہے لوڈڈ ہو خوب خوب سامان ٹھیک ہے اور اس میں اب آپ یہ سوچیں کہ اتنے زیادہ اونٹ لدے ہوئے ہو اتنا سامان ہو کہ جو دور سے نظر آئے تو اس کو جو ہے وہ رحلہ کہا جاتا ہے اس میں حفاظت کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور پھر اتنا بڑا جو قافلہ جا رہا ہوتا ہے جس میں اتنا سامان جا رہا ہوتا ہے تو اس میں کنوینینس کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ آسانی سے وہ سفر پہ جایا جائے نا تو اگر جو ہے وہ تکلیف دے سفر ہو تو بندہ جو ہے وہ اتنا سامان لے کے ٹرائول نہیں کر سکتا اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لئے آسانی کیسے کی تھی علاوہ شیطا جو ہے وہ ونٹر کا سفر اور سیف جو ہے وہ سمر کا سفر یعنی گرمیوں کے اور سردیوں کے دونوں جو سفر تھے وہ آسان کر دیا تھے کر دیئے تھے ان کے جو بیسیکلی سفر تھے وہ مختلف جانب ہوتے تھے بوسرا اور یمن کا سفر تھا اور شام کا سفر تھا اب ہوتا کیا تھا کہ ایک گرمی اور ایک سردی کا سفر ہوتا تھا ایک سائی پہ اور اللہ سبحانہ وتعالی ایسی ہوائیں چلاتے تھے کہ جس کے ذریعے جو ہے وہ سردی کا سفر سردیوں میں آسان ہو جاتا تھا اور وہ گرمی کے علاقے کی طرف سفر کر کے جاتے تھے اور گرمی میں جو ہے وہ ایسی ہوائیں چلاتے تھے کہ وہ تھنڈے علاقے کی طرف سفر کر کے جاتے تھے اور وہاں پر اپنا سامان لے جا کے تجارت کا بیچتے تھے سو بیسیکلی کیونکہ تجارت ہی ہوتی تھی وہ لوگ کرتے تھے اور یہ ایکنومک ٹریڈ روٹ صلی اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنے سبردست طریقے سے پلان کر کے ان کے لئے بنائے تھے کہ وہ دونوں جو موسم ہوتے تھے ان میں بے تہاشا ان کو فائدہ ہوتا تھا اور سردی میں کام کم ہوتا تھا اور سردی میں بھی ان کو پھر رسک مل جاتا تھا باقی ساری لوگوں کا کام ٹھپ ہوا ہوتا تھا لیکن ان کو سردی میں بھی ایسے ٹائم پہ جب لوگ گھروں سے بھی نہیں نکل پاتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو سیکیورٹی بھی دیوی تھی اور ان کے شدید موسم میں آسانی بھی دیوی تھی تو رحلہ جو ہے یہ تو ایک سفر کی بات ہو رہی نا دو سفروں کی بات نہیں ہو رہی یعنی یمن سے سامان شام لے کر جا کر بیجتے اور شام سے یمن کی طرف ایک سفر ہوتا سو بیسکلی یہ اپنی تجارت کے اندر ڈبل منافع کماتے تھے یعنی وہاں سے لے کے آتے اور پھر دوسری طرف جا کے وہاں پر پیچتے اور ان کا بہت پراسپر کرتا تھا ایکونومکلی دیوی پراسپرنگ اور بومنگ ایکونومی تھی ان کی اور ایون حج کے زمانے میں بھی جو لوگ آتے تھے اور پھر اس سب کے نتیجے میں اب جب ان کو اتنا فائدہ ہو رہا ہے تو کرنا کیا ہے فَلِيَا عَبُدُو رَبَّهَادَ الْبَیْتِ اس گھر کے رب کی عبادت کریں کس وجہ سے نمبر ون تجارت قائم ہے کیونکہ دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں نمبر ٹو ابراہ کی فوج کو تباہ کیا نمبر تھری ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا یہ تین ریزنز ہیں جس کی وجہ سے آپ نے اس گھر کے رب کی عبادت کرنی ہے صرف مو سے شکریہ کافی نہیں ہے تینکیو اللہ تعالی تینکیو اللہ تعالی یا بس الحمدللہ بغیر سوچے سمجھے کہہ دیں نہیں فَلْيَعْبُدُ عبد کہتے ہیں غلامی میں آنا اپنے آپ کو پوری طرح سبمیٹ کرنا اور اس کے احسانات رَبَّهَادَ الْبَیْتِ کے احسانات کیا ہیں الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع وَآَمَنَهُم مِّن خَوْف بھوک بکھانا کھلایا اور یہ کونسی جگہ تھی اس کے بارے میں حضرت ابراہیم بتاتے ہیں غَيْرَذِي ذَرْعِن ایسی وادی جس کے اندر کچھ بھی نہیں اکتا چٹیل کالے پہاڑ وہاں کوئی کراپس نہیں ہوتی کچھ بھی نہیں ہوتا یعنی کہ آپ یہ سوچیں کہ اتنا بڑی بڑا احسان من من احسان کو کہتے ہیں نا تو اتنا بڑا احسان اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہ ایسی چٹیل جگہ کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی نے انتظام کیا کہ بھوکے نعریں کھانے کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے بہترین رزق دے دیا اور دوسرا کیا کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے دوسرا فیور کیا کیا خوف وَآمَنَهُم مِن خَوْف اچھا آپ کو پتہ ہے ایک اور بات پیچھے سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُم بِشَئِئِ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُعُ کہ ہم ضرور بازرور تمہیں آزمائیں گے ایک چیز میں سے خوف اور جو یعنی یعنی جو خوف ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے اور جو اور جو ہے وہ اس کے بعد ہوتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی وار آتی ہے تو پہلے جو ہے وہ یعنی وار کا جو زمانہ ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس میں خوف ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پھر کیا ہو جاتا ہے کہ بھوک یعنی کہ سسٹیننس کی کمی ہو جاتی ہے اور اس میں جو ہے جہاں پر کہا گیا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُم مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُعُ تو وہاں پر جنگ کا ذکر ہے جس کی وجہ سے پہلے خوف ہے کیونکہ جنگ کے اندر پہلے خوف ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد بھوک آتی ہے یہاں پر کیا ہے الَّذِي أَطَمَهُم مِّنْ جُعُعُ یہاں پہلے جُعُ کا ذکر ہے اور بعد میں خوف کا ذکر ہے تو یہاں پر یہ جو چینج ہے آگے پیچھے یہ کیوں ہوا یہ اس لیے کیونکہ شِتَائِ وَصَائِف پیچھے کہا گیا ہے وِنٹرز میں کیا ہوتا ہے سردی کے اندر کیونکہ سب چیزیں جم رہی ہوتی ہیں اور بہت ٹھنڈ ہوتی ہے کوئی پروپس نہیں اگری ہوتی ہیں اور لوگ گھر میں اندر بند ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ بھوک کی تکلیف ہوتی ہے انسان کو اور وَصَائِف یعنی گرمی میں سمرز میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر سمرز میں جو ہے وہ خطرہ رہتا تھا جنگ کا کہ حملے ہوں گے کیونکہ جب ٹرائبز جو ہیں جیسے آپ نے پیچھے سورہ میں بھی پڑھا تھا نا کہ جو ریڈ کرنے کے لیے آتے تھے ٹرائبز کو لوٹنے مارنے آتے تھے تو وہ گرمی کے زمانے میں آتے تھے اور اس میں پھر وہ حملے کرتے تھے اور اسی طریقے سے وہ اپنے پیسے کماتے تھے تو یہ جو دو چیزیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر آپ پیچھے دعا دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ والوں کے لیے مال نہیں مانگا تھا اللہ سبحانہ وتعالی سے انہوں نے کیا کہا تھا من کلی ثمرات ہر قسم کی پھلوں میں سے دیتے ٹھیک تو بھوک کا سہاں یہاں پر اس لیے ذکر کیا گیا تاکہ وہ انعامات یاد کرائے جائیں تو یہ دو انعام آگئے اور اب اگلہ کرنے کا کام کیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اس گھر کے رب کی عبادت کرنی ہے اور اس کے باقی بھی بہت سے آنسر آگے آ رہے ہیں انشاءاللہ اگلی سورہ میں آپ پڑھیں گے یہ ساری سورہ جو ہے وہ آپ اس میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے کنیکٹڈ ہیں اور یہ ایک بڑا زبردست لیسن ہمیں دے رہی ہیں اللہ تعالی ہمیں ان کے لیسن سے سیکھنے کی توفیق دے اور جب بھی ہم کھانا کھائیں اور جب بھی ہم پروٹیکٹڈ فیل کر کے آرام سے سکون سے اپنے گھروں میں رہیں تو ہمیں یہ یاد رہے کہ اگر قریش کی طرح اللہ تعالی نے ہم آئے ہمیں بھی بھوک میں کھانا کھلایا ہے اور ہمیں بھی خوف سے امن دیا ہے تو ہمیں بھی پھر چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کو بے انتہا یاد رکھیں اور اس کی دل سے محبت کے ساتھ عبادت کریں جزاک اللہ خیر کسیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محبت کے ساتھے